بریک کے بعد خوش آمدید تیمت صاحب آپ بریک سے پہلے اپنی ایک واقعہ سنا رہے سے پورا میں کہہ رہا تھا کہ حفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی جب بہت شدید مخالفت میں چھ مرے پرانی سال پرانی بات کر رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے نا اکرام اللہ نیازی صاحب کے بارے بتائیں جو بات انہیں بتائی بڑی امیزنگ تھی حفیظ اللہ نیازی نے بتایا کہ میرے چاچا جی جو تھے وہ انجینئر تھے اور انہوں نے یہاں کوئی ایک آت سال جاب کی ہے اس کے بعد ایم ایس کرنے چلے گئے یہ باہر یورپ سے ایم ایس کر کے آئے اور واپس آ کے انہوں نے جس طرح آپ کہلیں کہ کنسلٹنسی فرمز ہوتی ہیں کنسلٹنسی فرمز بنائی انہیں انہوں نے کبھی گورنمنٹ جاب نہیں کی اور اس کے بعد اسی اپنی کنسلٹنسی فرم کو چھوڑا ہے اور جو میں کس سے سنتا ہوں بیٹھ کے بڑے بڑے آپ پہلیں کہ ایم ایس یا ایم پی ایس یا پہلے مسلم لیگ نون کے میں فاقی وزیروں سے بھی باقی لوگوں سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس بندے نے کبھی جاب نہیں کی جس بندے نے کبھی آپ کہلیں کہ یہ آج انہوں نے اسے اوورسیر بنا دیا ہے آج انہوں نے اوورسیر بنا دیا تو بیسیکلی مائلز صاحب انہوں کی کنسلٹنسی فرمز تھی اور ایم ایس انہوں نے باہر سے کیا تھا یہاں پہ انہوں نے انجنینگ کی تھی کوئی ایک آت سال انہوں نے جاب کیا ہے اور صاحب جائداد لوگ تھے ان کے چچا اوکے ایم این اے تھے ایم این اے تھے انیس سو پاسٹھ میں اور اس وقت میں بتاتا ہوں اچھا ان کی عربت کے رات ایماران خان صاحب کی کتاب پڑھی جی میں نے نہیں پڑھی بس پھر یہ تو وجہ ہے میں نے نہیں پڑھی میں آپ کو جتنی انفرمی دے رہا ہوں میں آپ کو جتنی انفرمیشہ دوں گا وہ ایماران خان صاحب کی کتاب سے دوں گا اچھا انہوں نے کیا لکھا ہوگا ہے جی میں اس میں کیا لکھا ہوگا جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں کوئی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا میں آپ کو اتا دوں نا آپ کتاب کا بارہ دے رہا ان کا وہ میرا خیال ہے کہ دس مرلے کا ساری فیملی کامیہ والی میں گھر تھا جس کے اوپر آپ کبرا سن دے نا جس کے اوپر اب یہ جگہ جو زمان پارک والی جگہ کس کی ہے آج ان کے نانکوں کی ہے کیسے ملی انہیں بات تو سن بھئی ان کے والدہ کو جہادہ داتی آج انہوں نے خرید دیا ital prick انہوں نے خرید دیا بتا دیں خرید دیا انہوں نے مجھے یہی بتا دیں بھئی پر nous مرانہ خریدی ہے اس کے باپ لے مجھے بتا دیں کہ زمان پارک والی جگہ ان کے پاس کہاں سے یہی چلیں یہ بتا دیں اچھا سچی بات ہو یہ کہ میں جو بھی اس کی وضاحت کروں گا مجھے نہیں بتا یہ پتہ ہی نہیں ہے میں یہ بات کیسے کروں گا جتنا پتہ ہے جتنا پتہ ہے یہ جب انڈیا سے آئے تھے نا انڈیا سے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے ملے ملا کے لار کروائی تھی یہ خریدی نہیں انہوں نے آپ میری بات کی تحید کر رہے ہیں انہوں نے برکی ہاندان کی جا جائے ہیں انہوں نے نہیں خریدی نواب انڈیا کوئی نواب کھاندان نہیں تھا کبھی کبھی انہوں نے کوئی کا معاملہ نہیں تھا نا یہ نواب سے لکھ اس سے یہ بڑی عزت کی بات ہے یہ بنانا یہ بارہ بارہ مرد کے بانا یہ بڑی عزت کی بات ہے اور وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں اور محنت کرنے والے کاسبو حمیب اللہ اللہ کا دوست ہے آپ اس کے لیے آپ کو اس سے شرم آ رہی ہے آپ کو اس سے شرم آ رہی ہے کہ یہاں رمبے بنانے والے اور چلانے والے دونوں لاکھیں دوست ہیں دونوں میند کرنے والے ہیں یہ جو اپنے دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے جو آپ نے بھی بتایا کہ جناب امران خان صاحب وہ فلان جگہ پر زمین ہے بتائیں کہاں انہوں نے اپنے ریٹرن میں شو کی ہے اپنے اس کے آمدنی بتائیں نا کمہ شو کی ہے یہی آپ نے ٹیبل سوری بنا دی ہے کہ جناب ان کی جو تین سور کنال کا گھر ہے ان کی آمدنی کی یہ بتا دیں کوئی ان کی کسی جگہ یہ رپورٹ نہیں ہے یہ بتا دیں نا یہ بتا دیں کسی جگہ بتا دیں ان کی ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بات کرنے دیں انہیں اور حالات آپ کو جی ماجن صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا اگر میاں نواز شریف صاحب ایک خاص طریقے سے اگر اپنی گورنمنٹ کرتے اپنا ذرا سر جھکا کے لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے سارا میڈیا سارے ادارے کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بڑا تو پاکستان کا محسن ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے جناب یہ سارا ایکنومی کوریڈور ایٹم بم فلان فلان موٹر وے اور اب یہ وقت ہے کہ اب ہیرو کس کو کہا جا رہے ہیں کہ وہ آدمی جو خود کہتا ہے میرا کوئی بزنس نہیں اور تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ریاستہ مدینہ کی بات کرتا ہے اور سارے یہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا اچھا میں آپ کو بتا ہوں باری میر صاحب کی باری ہے یہ صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے یہ وقت گزرے گا اور آپ کو لوگوں کو جو شوق ہے نا کہ میں پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا یہ گلتیاں تھی یہ جو کچھ ہو رہے ہیں سب انشاءاللہ ریکارڈ پہ ہیں اور وقت آئے گا جب آپ کو بھی حساب دینے پڑے نہ سمیں کسی کتاب سے ریفرنس دوں گا نہ کسی اور جگہ سے ہارڈ فیکٹس ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپلیکیشن پیش کی وزیراعلا پنجاب نواز شریف کو کہ میرے پاس لاہور میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے مجھے ایک پلوٹ الوٹ کیا جائے وہ پلوٹ انہوں نے ان کو الوٹ کیا اس کے بعد انہیں پرائیم میریسٹر آف پاکستان کو اپلیکیشن دی بینظیر بھٹو صاحبہ کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے حسبتار کے لیے جگہ دی جائے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جگہ دی اس کے بعد انہوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا اور آج وہ ایک چندہ خور پرائیم میریسٹر کے طور پر لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں جب سے ان کی علیمہ خان کی جائے دادیں پوری دنیا میں نکلی ہیں تو وہ جو ریڑی والا تھا وہ جو گنڈیری والا تھا وہ اب اس کے پاس ایکسس نہیں ہے عمران خان سے پوچھے کہ بھائی تمہیں تمہیں دیتا تھا کہ کینسر آسپیٹل میں تم لے رہے ہو تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو نہیں رہا چکا یہ لوگوں کو پتا چل چکا یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں جو ریزلٹ آیا ہے دوہزار پندرہ میں پی ٹی آئی کے پاس ایک سیڈ نہیں ہے اور وہ دوہزار ٹھارہ کے الیکشن میں گھر سے نکال کے ان کو بتاتے ہیں کہ ناوہب الیکشن جیت گی ہو کانسرل کے الیکشن ہوتے ہیں وہی جو پرانا منڈر تھا دس ایم کیم سیٹیں لیتی ہے آٹھ پیپلز پارٹی لیتی ہے ایک ایم کیم لیتی ہے اگر نئے پاکستان میں اتنے انقلاب آ رہے ہوتے تو وہ کراچی جس نے اور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ جناب ہم اب کراچی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آج کراچی کے عوام نے ان کو اصل چہرہ دکھا دیا کہ آپ الیکشن جیت کر نہیں آئے آپ کسی کی مدد کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کراچی کا آپ کو مینڈٹ حاصل نہیں ہے جو ابھی آج شہید کر دیئے گئے آبدی صاحب علی رضا آبدی صاحب انہوں نے آج سے پانچ چھ گھنٹے پہلے جو ٹویٹس کی مرڈر سے پہلے میرا گاہل سے اس کو بھی دیکھنا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آج سے چھ اس وقت سے چھ گھنٹے پہلے ٹویٹ کی شہید علی رضا آبدی صاحب نے کہ پیچاری نوملود سیاسی مخلوق سمجھتی ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ حتمی فیصلہ ہوتا ہے آج سے پہلے کتنی جی آئی ٹی ہنڈرڈ فیصد کورٹ میں ثابت ہوئی پھر وہ کہتے ہیں کہ ان چار مہینوں میں جنرل ایکشن سے چار مہینوں کے بعد کا انہوں نے ریزلٹ شیئر کیا ہے کہ ایمکی ایم نے دس شیٹیں جیتی پیپلز پارٹی نے آٹھ اور پی ٹی آئی نے ایک اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا تھا کل جس میں کہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ کس طرح وہ الیکشن جو ہے وہ منپلیٹ کیا گیا دوہزار پندرہ کا وہ میں یہاں پہ بات کر نہیں سکتا پھر وہ کچھ آٹھ گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کی ہے میں تو اس انتظار میں تھا کہ نواز شیر صاحب پر بہت بڑی کرپشن ثابت ہونے جا رہی ہے اور پتا چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے کون سے ادارے کو کیسے بدردی سے لوٹا لیکن یہاں تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اس کے بعد یہ جو جی آئی ٹی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ زرداری صاحب نے اربوں روپے کی چوری کی لیکن جی آئی ٹی سے ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ صرف کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کی ادائیگی کا ہے پھر وہ اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں آج ہی لگتا ہے کہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں سو یہ ایک فیصل رضا یہ علی عبدی صاحب جو ہیں اس وقت علی رضا عبدی صاحب ایمکی ایم کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے خلاف ایک ون مین آرمی بن چکے تھے اور دن رات وہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ ہارڈ ٹائم دے رہے تھے وہ ایکسپوز کر رہے تھے زرداری صاحب کے ساتھ تو ملاقات بھی ہوئی ہیں وہ تو پرانی پکچرز ہیں وہ کس طرح انہوں نے سارا کچھ منپلیٹ کیا تو میرے خیال میں میں کسی کے پوائنٹ فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا لیکن ان کا جو مرڈر ہے وہ ایتھنک بھی ہو سکتا ہے وہ مذہبی بنیاد پہ بھی کوئی شیعہ سنی کرنے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی ٹویٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ آخری دن بلکہ گزشتہ اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں ٹھیک ہے اوکی اوکی یہ بات بلکہ ٹھیک ہے یہ بات بلکہ ٹھیک ہے کہ فیصل عبدی صاحب کا میں افسوس ہے اور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس ملک کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے قتل انویسٹیگیٹنگ ہوئے بے نظیر صاحب کا آئی تک نہیں ہو سکا اور حکومت بھی ان کی تھی یہ بڑے انفارچنیٹ ٹاپکس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ جو بات میر صاحب کر رہے ہیں دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہمارا اس میں قصور نہیں ہے یہ پرانی گاجریں ہیں سامنا نتیجہ اس کا آ جا رہے ہیں اور یہ جو کتے کی خورا کی بات ہو رہی ہے سر سن لینا کتے کی خورا کی بات ہو رہی ہے بلاوت صاحب کے پندرہ زار کے کھانے کی بات ہو رہی ہے سر اس طرح نہ بات کریں بات یہ ہے کہ آپ پندرہ زار کا کھانا بھی اٹھائی زار کے بکرے کے صدقے بھی اپنے پلے زنے دیتے ہیں اور ساتھ آدھا بیریٹرون بھی لے لیتے ہیں اور پھر جو آپ کہلیں آئیکن ٹاور کیا نام ہے اس کا حاکم علی زرداری صاحب کا گھر تھا سر پرانا حاکم علی زرداری صاحب کا گھر تھا سر اس میں دیکھیں اس میں بڑا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی حکومت ہے ایک صوبے میں پوری حکومت ہے آپ کی اور بڑے بڑے پروفیشنل کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کوئی فرم اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس کی ہائر کریں اور آپ نتیجہ نے انہوں نے لنک ڈیویلپ کی ہیں جی ایٹی نے کوئی لنک ڈیویلپ کی ہیں اور وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اس پبلک ڈاکومنٹ کو لے کے اس کے کاؤنٹر کام کرنا شروع کر دیں اور غلطیاں نکالیں اور غلطیاں نکالیں آپ کی جی ایٹی نکالیں آپ کو دیفنڈ کریں پبلک ڈاکومنٹ دیں اور اسے کاؤنٹر سٹیٹیجی بنا کے غلط ہے غلط ثابت کر دیں اور پبلک کو سمجھ آجے گی اور اسی طرح نون لیگ جو ہے یہ بہنی ٹریل کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے جائز ہیں تو بھئی آپ کو اگر ادالت نہیں مانا تو آپ بنا کے عوام کو دے دو کہ یہ پیسے تھے میاں صاحب کے پیسے ایسے گئے تھے میاں شفیش آپ تارک شفیش آپ کیسے گئے تھے اور گئے کیسے طرح تھے منی ٹریل کیا تھا یو اے ای میں پہلے فیکٹری لگی تھی پھر وہ کتر گئے تھے پھر جا کے سعودیہ گئے تھے وہاں سے لندن چلے گئے تھے کیسے کیسے یہ بنا کے دے دو عوام کو دے دو اگر ان کو نہیں سمجھا یہ عوام کو سمجھ آجائے گی سو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کھایا پیا جو ہے میڈیا پہ لڑیں اور ساتھ دوسری بات ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں ہونی چاہیے اور اداروں کو کرنا چاہیے اور آپ میربانی کریں ہم تو چاہتے ہیں آپ ایک میربانی کریں کہ آپ کیسے لے کے چلے جائیں ادارے میں کیسے لے کے چلے جائیں کیسے لے کے چلے جائیں تاکہ ان کی انکواری ہو جائے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ عمران حان کی سسٹر عمران حان اس حوالے سے فیملی کے حوالے سے بھی کہیں درمیان میں نہیں لٹکنا چاہیے ہم تو چیس کو بھی گناہ کر سمجھیں گے ہم تو پکڑے اندر دیں تیس سال سے گناہ اور سرکھ رو ہو رہے ہیں ہر کیس میں جائیٹی جیسے ہر کیس میں سترہ کیسز میں ہم سرکھ رو ہوئے ہیں ماجزد ابھی چیما صاحب ابھی یہ وقت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہم جائیں اور جا کے کہ کہیں لیمہ خان کی منی ٹریل یہ انشاءاللہ آپ پہ وقت آئے گا آپ فکر نہ کریں آپ پہ وقت آئے گا سکریر پہ آپ کو نظرами آ جائے گا کہ کون مسکران رہے اور کون رو رہا ہے نہیں یہ کلیر آپ دمکیاں دی رہے ہیں صبح سے ایک گھنٹہ ہو گیا آپ کو دمکیاں دی بھی آپ کو دہти آ رہے ہم اندر ہوں گے ہم اندر کر لیں اندر پر کیا کریں گے ہم نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں ہے ہم آپ کو جانتے نہیں بہتا اچھا کیمہ صاحب میں رہ رہ رہا ہوں کیا ہوگا میر صاحب یہی کریں آپ یہی کریں دنکے دے رہے ہیں یہ آپ کا انشاء بات کر رہا ہے تلیل سے میں کہہ رہا ہوں کہ بتائیں نا آپ کے جو معاملات جو آپ کے سارے یہ جنگیر ترین صاحب آپ کہتے ہیں جی ہم تو عدلیہ نہیں یہ فیصلہ کر دیا عدلیہ نے اس کو کیا اماندر قرار دیا جنگیر ترین کو اب بھی آپ کے لیڈر کے دائیں تروں بیٹھا ہوتا ہے اب بھی آپ کا نمبر ٹو جنگیر ترین صاحب ہے اب بھی ہیں سب کو نظر آتا ہے دائیں بائیں وہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں آپ تو ہر ایسی بات پچار کریں گے آپ تو انشاءر ظاہر کریں گے یہ ابھی آپ دیکھ لئے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اور جس میں آپ نے یہی تو بات ہے کہ کچھ نہ ہوتے بھی بھی سب کچھ ہیں آپ نے سب کچھ ہے سارے فیصلے پارٹی کریں اور ابھی جو آپ کا الیکشن ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ آپ نے خوکر صاحب جو ون سکسٹی ایڈ کے الیکشن میں جن کو کھڑا کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ذابطے تھے ان کی تھے جگڑ آئیں اور جس طرح سے جو ہماری سیاسی روایات تھیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی ای کو کریڈر جاتا ہے کیا کیا ہوا یہ میں پوچھتا ہوں بریک لوں لیں یہی سے بات شروع کیجئے گا شورٹ بریک اگلیں گے جی بریک کے بعد بنتے ہیں ہمارے ساتھ پر موسیقی